اسلام علیکم خیریہ سے ہیں آپ لوگ سب چھیک ٹھاک خوش آج کی ہماری ویڈیو کس کے بارے میں ہے رنگ سپننگ کے بارے میں اوپنڈ اینڈ سپننگ کے بارے میں اور ایرجٹ سپننگ کے بارے میں یار اتنا خوشک ٹوپک ہے یقین کو دیری نہیں چاہ رہا تھا اس پر ویڈیو بنانے کا میں صحیح بتا رہا ہوں اتنا خوشک ٹوپک ہے پرابلم کیا ہے یہ اتنے بڑی 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 بکس میں لکھا ہوتا ہے اس کو پندرہ بیس میٹ کی ویڈیو میں بنانا کوئی احسان تھوڑی ہوتا ہے لیکن بہتحال آپ سے مجھے لوگوں سے کمٹ کر لیا تھا اس لئے بتا رہا ہوں چلی جو شروع کرتے ہیں دیکھو رنگ کیا چیز ہے رنگ سپننگ رنگ سپننگ کا مطلب کیا ہے پہلے تو دیکھو اوپین اینڈ سپننگ ملنگ سپننگ رنگ سپننگ رنگ اس میں سے ایسنی نکال دو ہم نے یہ کیا پشرار کورس پورا اسپننگ کیا گیا را futuristic ہم نے یہاں تک کیا تھا اگر وہ نہیں دیکھا یہ سمجھ سکھی بھی نہیں آئے گا ؟جز پہلے جاؤ اوپین اجو سپس سمجھ کے آگے پھر realise اچھا جی اب آجاتے ہیں ہم اپنے خورس پر دیکھو رنگ سپننگ کو سمجھو کیا ہے رنگ سپننگ کیا ہے اپنینڈ سپننگ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک کچھ پیکچر دکھانا چاہتا ہوں یہ ڈیفرنس دیکھو آپ یہ ہے اپنینڈ اور رنگ کا دمیان رنگ کا دھاگا کیسا ہے اتنا اچھا نہیں ہے اپنینڈ کا دھاگا اتنا اچھا نہیں ہے رنگ کا دھاگا بہتر ہے یہ تصویر دیکھو اس میں ایجٹ ہے ایجٹ سب سے خوبصورت ہے سب سے اچھا دھاگا ہے اس کے بعد رنگ سپن ہے اس کے بعد اپنینڈ ہے سب سے ہلکا ہے یہ بسکلی ایک سائنس ہے اس سائنس کو سمجھو دیکھو میں نے آپ کو لاسٹ ٹیم یہاں تک بتایا تھا میں نے جیسے بتایا آپ کو جب یہ ایک مرتبہ ڈرائنگ ہو جاتی ہے ڈرافٹنگ ہو جاتی ہے لچھیاں بن جاتی ہیں اب اس لچھی سے دھاگا بنتا ہے پشلی والی میں جا کے دیکھو دھاگیا ہے کانسٹ کیا تھا اسپننگ اسپننگ مطلب اسپننگ کا مطلب ہے کوئی بچیس گھمائی جائے گی گھمائی جائے گی گھمائی جائے گی اس سے دھاگا بنے گا یہ ہوگا ہی بھاگتỉک ہے اسپننگ میں کیا ہے کہ سب سے پہلے اس لچھی کو اس طرح سے یہ دیکھ رہے ہو یہ دیکھ رہے ہو نظر آ رہا ہے ویڈیو نظر آ رہی ہے توِسٹ کرتا ہے 이제 ہوتا ہے جتنے رشے ہیں تو لپٹنا یقوم ہو جاتے ہیں چھیک اچھیک ہوف گئی کہاں نہیں اب آئیے ایک پروسسوس کا یہ یقوم ہے اس کے بعد یہ رنگ ہے اور رنگ سے یہ کیسے لپٹ رہا ہے یہ کیا ہو گیا آپ کا یہ ہو گیانگ اس میں کہہ چونکہ ٹویسٹ ہوتا ہے ٹویسٹ کا مطلب ہے اس کو لپٹایا جاتا ہے لپٹتا ہے لپٹنے کی وجہ سے اس میں سمودھنس آتی ہے یہ دوبارہ میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ رنگ کا دھاگہ دیکھیں کیسا رنگ میں دیکھیں کیسا رنگ میں لپٹاو لپٹاو فیل نہیں ہو رہا یہ اس کی لپٹی ایک اور دکھاتا ہوں اسی کا close up دیکھیں اب دیکھیں یہ 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 زیادہ آپ کو لپٹاو رہا نہیں آرہا یہ لپٹاو ہے لپٹاو ہے اپنینٹ کی کیا دھانی ہو رہا اپنینٹ بھی سمجھ لو اپنینٹ میں ایسا نہیں ہوتا اپنینٹ کے مشین کے اندر یہی فائبر جاتے ہیں یہ سمجھ لو مشین کے اندر گیا اور اس کے ریشے کھل جاتے ہیں اور ہوا کا پریشر کہلو یا میکنیکل ریزن کرلو بھائی اتنی تکنیکل مجھے نہیں آتی ہے میں جتنا آتا ہے بھائی دکھو ٹکسٹیل ویکسیل تو میں نے پڑھی نہیں ہے ایم بیر کی ہوا ڈی بیر سے اور بیسک میں نے 20 سال تک سیل میں کام کرلے سے زیادہ آپ مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کو کھانسپٹ ضرور بتا دوں گا اس کے مطلب تو وہ ہوا کا پریشر ہوتا ہے یا وہ میکنیکل سسٹم ہوتا ہے جس سے وہ ریشے گھومتے ہیں یہ آگئی یہ ریشے گھوم رہے ہوں گے اور گھوم ان ریشوں کو پکڑ پکڑ کے پکڑ پکڑ کے دھانیا جائے گا تو پروسس اوف ٹویسٹنگ نہیں ہوگی جو process of twisting ہو رہی تھی پچھلے ring spun میں وہ جو دیکھئے دکھو twist ہو رہا تھا یہ اس میں نہیں ہوگا کیونکہ اس میں دکھو وہاں پہ کیا ہے کہ ریشے الگ نہیں کی جا رہے وہ جو ریشے کی لچھی بنیوی تھی یہ ریشے کی لچھی جو بنیوی تھی اس ریشے کی لچھی کو twist کرتے ہیں گھوماتے ہیں spun کرتے ہیں پتلا 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 twist پتلا 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 دھاگا کر کے یہ دھاگا تیار کر دیتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا اس میں ہوا کا pressure یا کوئی mechanical system ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو ریشے ہوتے ان کو collectively ایک جگہ جمع کر رہا ہے اور اسے دھاگے بنا رہے بنا رہے بنا رہے اس لیے اور سے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اس کے ریشے باہر نکل رہے ہیں یہ ریشے باہر نکل رہے ہیں ریشے باہر نہیں لکھتے کیونکہ وہ لپٹتے ہیں پورے اس میں لپٹ نہیں رہا وہ تو collect کر رہا ہے یہ غور سے دیکھو یہ دیکھو یہ ریشے اس کے تھوڑے باہر نکل رہے ہیں تو اس کی formation اس طرح کی ہوتی ہے اب نظر آیا اب سمجھ آیا یہ ہے opening میں تھوڑے ریشے کیسے آڑے تیڑے اوپر نیچے کیسے ریشے ہیں کچھ اوپر ہے کچھ نیچے ہے کچھ آگے پیچھے ہیں یہ سب سے خوبصورت یان ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا اس کو سمجھو یہ دیکھو اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے پہلے کچھ ریشے سینٹر سے اندر گھس رہے ہیں اور ایک سمجھ لو آپ اس کو سمجھ لو ایک سلنڈر ٹائپ کا کر لو یا ایک پائپ کا کر لو میں سب سمجھانے کیلئے بتا رہا ہوں ہوتا ہے اس کے اندر ہوا کا پریشر گھمایا جاتا ہے گھمایا جاتا ہے ورل پول دیکھا ہے وہ ورل پول کہتے ہیں وہ جو بھور ہوتا ہے وہ جو بھور ہوتا ہے وہ جو ہوا کا بھور ہوتا ہے کیسے گھوم رہا ہوتا ہے گھوم رہا ہوتا ہے گھوم رہا ہوتا ہے یوں سمجھو دو منٹ کے لئے کہ اس کے بیچ میں تھوڑے سے ریشے ڈال دوں اور باقی ریشے ہوں لپٹ رہے ہوں گئے بلکل اسی طرح یہ ریشے یہ دیکھو گول گول ہوا کے پریشر سے ایئر جیٹ سپننگ ایئر 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 کا گول گول پریشر آ رہا ہے جس سے ریشے لپٹ رہے ہیں لپٹ رہے ہیں لپٹ رہے ہیں اور سنٹر میں ایک ریشے کی وہ جا رہی ہے کہنا میں ایک ریشے جا رہا ہے یہ سب سے بہدرین خوبصورت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو بیسکلی یہ تین قسم کے ہوتے ہیں رنگ سپن، اوپن اینڈ اور تیسا کیا بتا ہے ایئر جیٹ سپننگ یہ تینوں ہیں اب دیکھو یار ایک بات کو سمجھو میں کوئی ٹیکسٹائل گریجویٹ تو ہوں نہیں اور یہ کوئی ٹیکسٹائل کا کورس بھی نہیں ہے یہ تو میں نے آپ کو شروع بتایا کہ میں نے ایک چلی آپ کو ابھی کوئی پچاس ساٹھ کورس کے بعد آپ کو لے کے جانا ہے ٹیکسٹائل کاؤسٹنگ کا ٹاپک پہ اس کی یہ میں ایک طرح سے آپ کو ایک چھوٹی سی بریفنگ سی دے رہا ہوں یا بتا رہا ہوں آپ کو بٹ اصل میرا مقصد ہوا ہے تو یہ اور میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں آپ لوگوں کو یہ میں ہماری ہر ویڈیو کے اندر ہوتا ہے کہ دیکھو میں کوئی ٹیکسٹائل گریجویٹ تو ہوں نہیں ٹیک ہے اس لئے مجھ سے کچھ یہ کہاں لکھا ہے میں نہیں بتا سکتا صرف تجربے سے جو بیس سال میں مجھے تجربہ ہوا ہے وہ تجربے آپ سے شیئر کرتا ہوں اس لئے مزید چیزوں کے لئے آپ یوٹیوب میں جائیں وہاں پہ جا کے دیکھیں گوگل میں تھوڑا پڑھے تھوڑا سا سٹڈی کریں لیکن میں آپ کو بیسک یان بتا رہا ہوں کہ دھاگہ بنتا کیسے ہے ٹھیک ہے تو ٹویسٹنگ سے گھما اسپیننگ سب دیکھو ایرجیڈ بھی اسپیننگ ہے پھر کیا ہے وہ آئے 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 اوپن اینڈ بھی اسپیننگ ہے اور رنگ سپن بھی اسپیننگ ہے سپیننگ 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 یعنی تینوں میں ایک چیز کو ہمیں لپٹا ہوا گا لپٹنے کا پروسس بس ڈیفرنٹ ہے کئی ریشوں کو کھلا شوڑ دیتے ہیں کئی آڑے تڑے لپٹ جاتے ہیں وہ آپ کو اپن اینڈ ہو گیا کئی بیچ میں ایک کوڑ چل رہا ہوتا ہے اور اس کے سائیڈ سائیڈ میں دھاگے بھاؤن کی طرح لپٹتے ہیں وہ آپ کا ایرجیڈ ہو گیا رنگ سپن میں وہ دھاگے کے پوری لچھے کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں وہ رنگ سپن ہو گیا الگ قسمیں ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو مزید آپ جا کے دیکھ سکتے ہو سب سے اچھا دھاگہ جو ہوتا ہے وہ ایرجیڈ سپن ہوتا ہے سب سے بہترین ہوتا ہے دھاگہ اور بہت اچھا دھاگہ ہوتا ہے کیونکہ جب وہ ہوا سے پورا لپٹتا ہے نا تو پورے پورے ریشے لپٹ جاتے ہیں اس کے اس لئے یہ دیکھو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایرجیڈ کتنا سمووٹھ ہے کتنا سیدھا ہے رنگ سپن بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن رنگ سپن میں پھر بھی ریشے تھوڑے باہر نکل جاتے ہیں دیکھو ٹویسٹ کرو گے نا دیکھو میری باہر سنو ٹویسٹ کرو گے نا تو جہاں ریشہ ختم ہوگا جہاں ریشہ ختم ہوگا وہاں ریشہ اپنی ایک چونچ باہر چھوڑتا ہے اس کو شاید ہرینس کہتے ہیں یا نیپس کہتے ہیں بھا یہ مجھے نہیں پتا لیکن کچھ نہ کچھ کہتے ہیں اس کو مجھے چونچیں چھوڑتا ہے یہ چونچیں ہیں یہ چونچیں چھوڑتا ہے یہ رنگ سپن میں ہوتا ہے اوپر انڈ تو یہ ہے نا کہ وہ گدھے گدھے سب برابر سارے چھوٹے بڑے دھاگے آڑے تیڑے اوپر نیچے کلیکٹیو ہی اٹھا رہا ہوتا ہے تو وہ دھاگا اس طرح سے بنتا ہے لیکن اس میں ہوتا کیا ہے رنگ سپن چونکہ لپٹ لپٹ کے بنتا ہے اس لئے مضبوط ہوتا ہے اوپر انڈ آڑے یا تیڑے یا دھاگ سب ملا کے بنتا ہے یہ زیادہ کمزور ہوتا ہے اوپر انڈ رنگ سپن کے مقابلے میں ایر جٹ سب سے مضبوط ہوتا ہے میں آپ کو تین قسم بتائیں ایر جٹ شاید میں نے کہیں بہت پہلے میں نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا اس کی بھی سیلسٹی کوئی خاص زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن سمودھ انس بہت ہوتی ہے اچھا چلو بھئی اب یہاں تک تو ہماری کہانی ہو گئی اب تھوڑی کہانی کو اور آگے لکھے چلتے ہیں اچھا اب ایسا ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو تین یان بتا ہے اب یہ یان بند ہے دیکھو یہ یان کا پروسیجر ہے یان پروسس بن کے باہر آ گیا